السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کلینک کے باہر دکٹر صاحب پیسے کمانے کے لیے دکٹر صاحب علام کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے اگر کسی بھی بیماری کا علاج نہ ہو سکا تو آپ ہزار روپے لے جائیں واپسی اور فیز صرف تین سو روپے ہے تو وہاں پہ ایک لڑکا ہوتا ہے بڑا شرارتی سا بچہ ہوتا ہے اور وہ سوچتا کہ نہیں میرے کو ہزار روپے جیتنے اور میں کچھ ایسا کروں گا کہ شرارت کروں گا دکٹر کے پاس جا کے کہ مجھا ہزار روپے مل جائیں گے اور میں تین سو روپے دے کر ہزار روپے لے لوں گا تو بھائیس جب وہ جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے نا وہ کسی چیز کا ذائقہ نہیں آرہا ذائقہ نہیں آرہا ڈاکٹر صاحب نے کہتا ہے کہ آپ لے آئیں اکیس نمبر کی دوائی اور اکیس نمبر کی دوائی کیا ہوتی جب وہ اکیس نمبر کی دوائی اسے پلاتے ہیں تو وہ چیخیں مار کے اڑ جاتا ہے بولتا ہے یہ تو پیٹرول ہے مبارک ہو بھائی مبارک ہو آپ کا تو ذائقہ واپس آگیا ہے اور دکٹر صاحب اس سے تین سو روپے لے کے پتلی گھلی ہو جاتے ہیں اب وہ سوچتا ہے یار میں ہار گیا یہ تو مجھے تین سو روپے دینے پڑ گیا ہزار روپے لینے کی جگہ وہ سوچتا ہے نہیں آر ایک اور بار دوبارہ سے ٹرائے کرنا چاہیے تو وہ دوبارہ جاتا ہے دکٹر صاحب کے پاس اور دکٹر صاحب کو کہتا ہے دکٹر صاحب میری یہاداش کمزور ہو گئی ہے مجھے جو ہے وہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا تو دکٹر صاحب دوبارہ سے نرست سے یہ کہتا ہے کہ بھائی 21 سمبر کی دوائی لیاو تو وہ چلا آٹتا ہے دوبارہ سے نہیں 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 یہ تو پیٹرول ہے یہ 220 سمبر کی دوائی میں تو پیٹرول ہے تو دکٹر صاحب کو کہتا ہے مبارک ہو تمہاری یاداش بھی واپس آگئی ہے اب جلدی سے جائنا تم مجھے تین سو روپے دیدو وہ راہیل دوبارہ سے جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور تب جاتا ہے بلکل کہ نہیں یار یہ ڈاکٹر تم کسی سارا ہار ہی نہیں رہا وہ سوچتا ہے یار ایک بار اور ٹرائے کرنا چاہیے اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تین سو روپے دیتا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب جو ہے نا مجھے کچھ صحیح سے نظر نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب اسے کہتے ہیں بھائی اب یہ تو بہت بڑی بماری ہے اور اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ نہیں نہیں اب آپ پیسے دیجی ہزار روپے دیجی اب آپ ہار چکے ہیں بڑا خوش ہوتا ہے کہ جیسے وہ جیت چکا ہو تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اس سے ایک نوٹ دیتے ہیں وہ پھر چلا اٹھتا ہے اب کیا ہوا بھائی اب تو نوٹ دے رہے ہیں تو بھائی جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ نوٹ جو ہے وہ پانچ سو کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ پانچ سو کا نوٹ ہے تو ڈاکٹر صاحب اس سے پانچ سو کا نوٹ بھی چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تم پھر ہار گئے ہو تمہاری یہ عداش جو ہے وہ واپس آ چکی ہے اور تمہیں نظر آنا بھی شروع ہو گیا ہے اور دوبارہ سر سے تین سو روپے لے لے دیں تو گائیز یہ جو ہے ایک مزدار سٹوری تھی اس میں آپ کو ہسی بھی آئی ہوگی مجھے بھی ہسی آئی تھی اور کلیں ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ جب تک اپنا خیال لکھیں ٹک کیا اور حافظ